صحیح مسلم حدیث نمبر اکسو اکیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو باتیں ہیں وہ دونوں ان میں کفر ہے کسی کے نصب پر تعان کرنا اور میت پر نوحہ کرنا صحیح مسلم حدیث نمبر اکسو بائیس منصور بن عبد الرحمن نے شعبی سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں جریر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا جو غلام اپنے مالکوں سے بھاگ گیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا یہاں تک کہ ان کی طرف لوٹ آئے نہ یہ کہ دوبارہ مسلمان ہو تحیح مسلم حدیث نمبر اکسو تیس دعود نے شعبی سے انہوں نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام بھگوڑا ہو گیا تو اس کے تحافظ سے اسلامی معاشرے اور حکومت کی ذمہ داری ختم ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر اکسو چوبیس مغیرہ نے شعبی سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کرتے تھے جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جس طرح حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی صحیح مسلم حدیث نمبر اکسو پچیس حضرت زید بن جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی مقام پر رات کو ہونے والی بارش کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہاری رب نے کیا فرمایا انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا آج میرے بندوں میں سے کوئی مجھ پر ایمان لانے والا اور کوئی میرے ساتھ کفر کرنے والا ہو گیا جس نے یہ کہا ہے کہ ہم پر اللہ تعالی کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستارے کے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور جس نے کہا کہ ہم پر فلا فلا ستارے کے غروب وطلو ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے